ایشیا کپ کی شروعات آج ہی کے دن یعنی کی 27 اگست سے ہونے جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ ایشیا کپ کا پہلا مخابلہ شرلنکہ بنام افغانستان کے بیچ UAE میں خلا جائے گا آپ کو بتا دے کہ اس مخابلے میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی ریکارڈ بنیں گے جس میں کئی دگج خلاڈی اپنے نام بڑے کیرتیمان درج کرتے دخائی دیں گے چلیے بینہ کسی دیری کے جانتے ہیں کہ آخر وہ کون سے ریکارڈ ہیں جو آج کے مخابلے میں بن سکتے ہیں اس لسٹ میں سب سے پہلا نام افغانستان کے دگج سپنر اور کرام آتی خان راشد خان کا آتا ہے راشد خان اس مخابلے میں اگر تین وکٹ لینے میں سکشم رہے تو پھر وہ ٹی ٹونٹی انتراشٹری میں سب سے زیادہ وکٹ لینے والے دوسرے خلاڑی بن جائیں گے آپ کو بتا دیں کہ اس سمیں پہلے پائیدان پر بانگلدیش کے کپتان شاکیبال حسن ہے جنہوں نے ٹی ٹونٹی انتراشٹری کرکٹ میں کل 121 وکٹ نکالے ہیں اس کے لعبہ دوسرے پائیدان پر ٹیم ساؤدھی کا نام آتا ہے جن کے نام ٹی ٹونٹی انتراشٹری میں 104 وکٹ ہے راشد خان کی بات کرے تو ان کے نام ٹی ٹونٹی انتراشٹری میں 112 وکٹ ہے اور آج کے مخابلے میں اگر انہوں نے تین وکٹ اپنے نام کی تو پھر راشد خان ٹی ٹونٹی انتراشٹری میں کیرتیمان درج کرتے ہوئے دوسرے پائیدان پر آ جائیں گے جو سب سے زیادہ وکٹ لینے والے خلاڑیوں کی سوچی ہے آپ کو بتا دیں کہ آج کے اس مخابلے میں افغانستان اپنا سوبہ ٹی ٹونٹی انتراشٹری مخابلہ کلنے جا رہا ہے افغانستان سوبہ ٹی ٹونٹی انتراشٹری مخابلہ کلنے والا باروہ دیش ہے سب سے زیادہ ٹی ٹونٹی انتراشٹری میں مخابلہ کلنے والے ٹیموں کی بات کریں تو اس میں پہلے پائیدان پر پاکستان 190 میچوں کے ساتھ آتی ہے اور 174 میچوں کے ساتھ دوسرے پائیدان پر ٹیم انڈیا کا نام ہے وہیں اگر شریلنکا کے خلاڑیوں کی بات کریں تو اس سوچی میں کپتان داسون شناکا کا نام آتا ہے جو آج اس مخابلے میں تین چھکے لگاتے ہی اپنے ٹی ٹونٹی انتراشٹری کریئر کے پچاس چھکے پورے کر لیں گے وہیں تین چھوکے لگاتے ہی چرت اسلنکا پچاس چھوکے ٹی ٹونٹی انتراشٹری میں پورے کر سکتے ہیں تو یہ ہیں وہ ریکارڈ جو آج کی مخابلے میں بن سکتے ہیں اور جس کے بعد کئی دگج خراری اپنے نام کیرتی مان درج کر سکتے ہیں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ ایشیا کپ کا پہلا مخابلہ کتنا کانٹے دار ہوتا ہے اس خبر میں فیلحال اتنا ہی باقی کی تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی موسیقی